سبسکرائب ناو اور پرس بیل آئیکن ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کسی لئے مسین کا سیٹل کیسے لگاتے ہیں اس میں مسین کا جو سیٹل ہوتا ہے اس کے پیچھے داگا فس کہ اس لئے مسین جام ہو گئی ہے اس لئے میں سیٹل لگا رہا ہوں کھول کے واپس تو ہمیں سب سے پہلے اس پلیٹ کو کھولنا ہے پلیٹ کو پیسکس کی شایتہ سے ہمیں اس کو ایسے کھول دینا ہے یہ دو بولٹ ہے اس کو ایسے کھول دینا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے اسے کھول دینا ہے اور سوئی لگانے کا ویڈیو اوپر آئی بٹل مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئی کیسے لگاتے ہیں اور اس کو ایسے اٹھا دینا ہے اب ہم مسین کو اڈٹا کرنا ہے یہ ہم مسین کو اڈٹا کر دیا ہے اب ہم سٹل کے پیچھے تین نٹ اور ہے اس کو ایسے کھول دینا ہے پہلے اس کے پیچھے دھاگا فسا ہوا ہے سٹل کے پیچھے اس لیے میں سٹل کو کھول رہا ہوں اس کو ایسے کھول دینا ہے اسی کو بھی ایسے کھول دینا ہے یہ ہمارا سٹل کھول گیا یہ فری ہو گیا ہے اب ہمیں یہ پتی ہے اس کو ایسے کھولنا یہ سٹل کو بیچ میں لگی ہوتی ہیں سٹل کو آگے پیچھے نہ ہو اس لیے اس کو ایسے لگی ہوئی ہے پتی کو اس کو ایسے ہمیں پورا نٹ کو پورا کھول دینا ہے اور اس کو ایسے باہر نکال دینا ہے پیسکس کو دھکا دے کے یہ پتی باہر نکل گئی اب ہم پتی کو پہلے اس سٹل کو پہلے ہم نکال دیں گے باہر یہ دیسے سٹل نکل گیا اور دیکھیں اس کے پچھے یہ دھگا فسا ہوا ہے یہ دیکھیں ایسا ہے اس لیے سٹل جام ہو گئے تھا مسین جام ہو گئی تھی یہ دیکھیں یہ دھگا فسا ہوا ہے اس لیے مسین جام تھی اب ہم سٹل کو واپس لگا دیں گے پہلے ہم سٹل کو سیاب کر دیں گے اویل وغیر ڈال کے یہ پتی ہے اس کو ایسے کپڑے سے اس کو شاپ کر دیں گے اچھے طریقے سے اور سٹل کو بھی شاپ کر دیں گے اویل لگا کے کہیں دھگا فسا ہوا اس کو بھی نکال دیں گے باہر اب ہم سٹل کو بھی شاپ کر دیں گے اب ہم پتلا وغا بھاگ اس کو ایسے رکھ کے اور اس میں ایسے ڈالنا ہے یہ ایسے اندر ڈال دینا ہے یہ اب ہم پہلے ہمیں یہ جو پتی لگی ہوئی تھی اس کو پہلے لگا نہ ہے اس کو ایسے اوپر کی سائیڈ میں رکھنا ہے اور اس کو ایسے واپس لگا دینا ہے جہاں پہلے لگی ہوئی تھی اور اس کو ایسے نٹ کو کس دینا ہے پہلے لگی ہوئی تھی وہاں پہ توڑا گیا ہے پہ رکھ کے کسنا ہے بی سینٹر میں رکھنا ہے اس کو ایسے یہ بھٹی کس گئی ہے اب ہم سٹل کو پہلے کس دے لگا ہے پہلے ہمیں اس کو الگا سا نٹ سبی کو ایسے نٹ کو کس دینا ہے تھوڑا تھوڑا بعد میں اس کو ایسے سیٹ کرنا پڑے گا سٹل کہاں پہ سیٹ ہو اس لیے ہم کو تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سبی نٹ کو کس دینا ہے ہمیں اسی پرکار سے سبی نٹ کو ہمیں کس دینا ہے تھوڑا تھوڑا کسنا ہے پھول نہیں کسنا ہے اب ہم مسین کو سیدھا کر دیں گے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ سیٹ ہوگا سٹل سب سے پہلے ہمیں سوئی کو اندر ڈالنا ہے سوئی اوپر آتے وقت سٹل کہ یہ پتی ہوتی اس کے سائیڈ سے گزرنی چاہیے یہ اس کو ایسے گھومانا پہلے یہاں پہ ایک پتی آئے گی یہ یہ ہم آئے ہیں اس کو سوئی اوپر جاتے وقت یہ سائیڈ سے گزرنی چاہیے سوئی کو ٹچ نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھ کچھ اس پرکار سے ہمیں سیٹ کرنا ہے سوئی اوپر جانے چاہیے اور یہ پیچھے جانے چاہیے اس سے سائیڈ سے گزرنی چاہیے جو یہ سوئی کا کھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ جانے چاہیے اندر سائیڈ سے یہ سائیڈ سے کھانچے کے سائیڈ سے یہ جانے چاہیے اس کو ایسے ہمیں برابر کے رکھ کے سیٹ کر دینا ہے یہ ہے پلیٹ یہ پتی لگی ہوئی ہے اس کو ایسے سیٹ کر دینا ہے اب ہمیں سٹل کو کس دینا ہے اچھی طریقے سے پہلے ہمیں لوس کر ساتھا اور سب ہی نٹ کو ہمیں ٹائٹ کر دینا ہے اور اسی کو بھی ایسے ٹائٹ کر دیں گے اب ہم ماشین کو ایلٹا کر کے سب ہی نٹ کو کس دیں گے یہ ہم آئے سیٹ ہو گئے اس سٹل اب ہم اس کو ایسے اچھی طریقے سے کس دینا ہے تاکہ بعد میں سٹر گھومیں نہ یہ ہمارا سلے ماشین کا سٹل لگ گیا ہے آئے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکس پور وچنگ